اسلام علیکم ورمت اللہ ملتا ہے تو کون عمل کرے یہی ہے نا وہاں جملے تلخوں تو ماف کرنا جہاں تک میری آباس پہنچ رہی ایک وقت کی بھاتی صرف ایک وقت کی بھاتی سنت ہے بس اور وہ ایک وقت کی بھاتی کیوں سنت ہے اس لئے کہ جس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے وہ لوگ گمگین ہیں تو وہ پکائیں گے تو نہیں میت رکھ کے کوئی پکائے گا کوئی اسی محمد ہوگی کیا پکائے گا وہ تو اس وقت اس کے گھر کھانا نہیں پکے گا تو پانس پڑوس کی ذمہ داری ہے پانس پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں جتنے لوگ گھر کی ہوں ان لوگوں کے لئے آس پڑوس کے لوگ مل جل کے تھوڑا تھوڑا کھانا اکھٹا کریں اور ان کو میت چلی جانے کے بعد تدفین کے بعد بہلا فصلہ کر پیار سے کھلا دیں بس یہی سننا تھا یہی حکم بھی ہے لیکن یہاں تو چھے چھے ٹائم کی بھاتی اور وہ بھی دو دو پہلی چرچر پہلی بھاتی یہ ہو رہا ہے گھر والے نہیں کھارے پورے گلی کے لوگ بھی کھارے سمدھیانے کے لوگ بھی کھارے بیٹیاں بھی کھارے دامات بھی کھارے سام لوگ کھارے جیسے شادی کا ماحول ہو اور میت کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو پہل میں پلاو آیا تبھی دو پہلے پلایا شام کو پلاو نہیں بیجنا وہ دلچہ بیج دینا شرم نہیں آتی اپنے باپ کو اس لیے اس کی موت اس لیے تھی کہ تُو یہ ساری چیزیں کرے گا ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہمارے جو بڑے بزرگ موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو بہلا بہلا کے پورا محلہ کھلاتا تھا تب بھی دو لوگ میں سے زیادہ لوگ لیتے نہیں تھے یہ صورتحال ہوتی تھی اب تو شادیوں کی طرح ماحول ہو گیا ہے کوئی بولنے تیار نہیں ہے وہ میت کے جو بھاتی کا کھانا ہے میں ہوایت میں آتا ہے کہ بھاتی کا کھانا جو اس کا حق دار نہیں وہ کھائے گا اس کا دل مردہ ہوگا میت کے نام پہ کھانے والوں کے دل مردہ ہوں گے دل مردہ ہوتا ہے اس سے وہ حق صرف گھر والوں کا ہے یا اگر کوئی باہر سے ایسا مہمان میت میں آ گیا کہ اب وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے وہ کہیں اور جا کر نہیں کھا سکتا ہے تو اس کا حق ہے جو ان کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرائے باہر سے آیا ہوا ہے جن کے گھر شہری کے اندر گھر ہو مکانہ تو وہاں جا کے کھا سکتے ہیں ان کی دعوت کا کیا مطلب ہے اور اب تو یہ بھی اس پہ بھی دھندہ چل پڑا ہے یہ بھی اس پہ بھی دھندہ چل پڑا ہے مجھے بتایا لوگوں نے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ مولے میں کوئی ایک بڑا بن جاتا ہے جو اصل بڑے نہیں ہیں ان کی بات نہیں کرنا جو اصل بڑے وہ اچھے لوگ ہیں کوئی ایسی انٹو پنٹو آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب سے پیسہ جمع کرتا ہے اب سوے رہتے ہیں مصروف اس نے دیا تین سو اس نے دیا تین سو اس نے دیا تین سو اس نے صاحب نے تین تین سو پانس پانس سو دے دیئے اب جتنی بات دیا ہے اس میں سے بات دلایا باقی پیسہ بچے وہ اڑا لیتا ہے ہر مولے کے اندر دو چار ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو بھادی کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہیں بھی میت ہو اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں میت ہو قریب کا کوئی آدمی رشتہ دار میں کہتا ہوں نا کہ گریب سے گریب بھی آدمی ایک گھر کے لوگوں کو کھلا سکتا ہے یا دو پڑوسی مل کے کھلا سکتے ہیں دو پہلی چار پہلی ایک پہلی بھاتی کہ کوئی ضرورت نہیں اس بیدت کو ختم کرو اس بیدت کو اور ایک جیسی تمام بیدتوں کا خاتمہ کرو یہ اپنی ذمہ داری ہے ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا کہ جس میں سنت کو مٹا کر بیدت کو رواج دیا مرنے کے بعد قبر میں ان کے مو قبلے کی طرف بھی نہیں رہ سکتے ان کے مو قبر میں قبلے سے پھر جاتے ہیں اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ میں کہتا ہوں چلے چھے ٹیم کوئی کھلا دے گا ساتھ میں ٹیم تو آپ کو پکانے ہی ہے نا گھر میں تو ساتھ میں ٹیم پکانے ہے تو دوسری ٹیم پکانے ہو کون زندگی بر کھلائے گا چھے ٹیم کے لیے بیدت کا دروازہ کیوں کھولتے ہو چھے ٹیم کے لیے بیدت کو رواج کیوں دیتے ہو ختم کیوں نہیں کرتے اور میں کہتا ہوں سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کروگے اللہ اس کی برکت سے زندگی بھر تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا جب میں یہ باتیں کرنے لگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جائے وہ ناراض رہتے ہیں قوم سے میں ناراض نہیں رہتا اللہ نے ذمہ داری اگر ہمارے سنوں پر دی ہے میرے گھر پر خود میرے ہوش و حواس میں پہلی مرتبہ میت ہوئی دو ہزار ساپ میں یا دو ہزار ہاں تقریبا دو ہزار تیرہ میں گانے گا ہاں دو ہزار تیرہ میں سات سال ہوگئے دو ہزار تھے اس سے پہلے میرے ہوش میں کوئی میت گھر میں نہیں ہوئی میری دادی مرہومہ مغفورہ کا انتقال نبے سال سے زیادہ کیونکہ عمر تھی ان کا انتقال تو ظاہر سی بات ہے چونکہ میرے تعلقات تو پورے شہر سے آپ نے دیکھا کہ شہر امٹ پڑا لوگ آئے اب جس کو دیکھو تو ظاہر سی بات ہے تعلقات نبھانے کے لئے سبھی سیاسی لیڈران بھی اور اہل علم تبقہ بھی اور اس کے بعد مالدار تبقہ بھی سب ہی آ کرے مجھے بیٹھ کر کے کہا ہمارے 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 میں نے سب سے کہا ایک کام کرو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں ساتھی ویلک آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب ہمارے گھر بھاتی بھیجنا چاہتے ہو اتنا ہی آپ میری دادی مرہومہ کے نام سے پکا کر اپنے گھر گریبوں کو کھلا کر ان کو ہی سالے سواب کر دے میرے گھر نہ بھیجیں اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو بیدت کا دروازہ نہیں کھلے گا اور ایک وقت کی بھاتی سننا تھا ہے ایک وقت کی بھیجنی ہے جو تیار ہو چکی ہے میرے محلے کے لوگوں نے ایک وقت کی تیار کر لی ہے دوسرے کسی کی قبول نہیں جس کو اگر محبت ہے اگر دل سے محبت ہے اگر آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امینو قادری کو کھلا رہے تب تو بات لگیں اور اگر آپ کو محبت ہے تو پھر آپ گریبوں کو کھلا دے ان کے سالے سواب کی یہ بڑے بڑے لوگوں نے زور ڈالا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سنت کو رواج دینے کا آغاز اگر ہم اپنے گھر سے نہیں کریں گے تو کہاں سے کریں کچھ لوگ ناراض ہو کر اٹھیں وہاں سے کہ یہ تو کسی کی سنتی نہیں ہے میں نے کہا گئے جب اللہ رسول کی آ جائے تو پھر کسی کی نہیں سننا یہی اپنا مزاد ہونا چاہیے ہم کسی کے کیا پابل ہے تو میری بھی گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے سنت کا آغاز کریں یہ بات ماذا اللہ استغفر اللہ میں بڑائی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارا اس میں کوئی کمان نہیں ہے اللہ کی توفیق ہے جو اللہ نے کروایا جو اللہ نے توفیق دی اس کا کرم ہے آپ سے کہتو ہمت کرو اور اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں غلط دیکھو اچھے سے بات رکھ دو ناراض ہو کر نہیں چڑ کر نہیں غلط الفاظ سے نہیں اچھے سے بات رکھ دو یہی اور یہ جو پائلی دو پائلی پانچ پائلی کا سسٹم یہ تو ختم یہ جو مفت کے خور لوگ ہیں نا ان لوگوں پر ضرور وہ ہونی چاہیے پابندیاں ان پر لگنی چاہیے قد غن لگنا چاہیے ورنہ اللہ نہ کر ایک دن وہ آئے گا کہ جیسے شادیوں میں کھانے ہوتے ہیں نا ویسے باتیوں کے کھانے ہو نہیں لگے ہیں ہونے لگے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی شادیوں میں جتنے کھانے ہوتے ہیں ہوتے کھانے باتیوں میں ہو رہے ہیں چار چار پہلی ہی کھانا پکڑا ہے پانچ پہلی ہی کھانا پکڑا ہے اور وہ بھی فرمائش کے مطابق پکڑا ہے اللہ کے لئے بیدتوں کو یہ تو میں نے ایک چیز کا ذکر کیا ایسے درجنوں چاہیے